بسم اللہ الرحمن الرحیم دو رکعت فرض دھگانے لیلت الخدر کی ادائی کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ترجمے کے ساتھ اس طرح ہیں بفضلکا وکرمکا یا اکرم الاکرمین یعنی اے ہمارے رب جلیل اے کرم کرنے والوں میں سب سے زیادہ کرم کرنے والی اللہ آپ کے فضل کا واسطہ آپ کے کرم کا واسطہ ہم کو مسکین بنا کر زندہ رکھئے اور ہم کو مسکین کی موت دیجئے خیامت کے روز ہم کو مسکین بزرگوں کی جماعت میں شریک کر کے انہی کے ساتھ اٹھائیے اللہمہ صغر الدنیا بی اعیوننا وعظم جلالکا فی قلوبنا ووفقنا لمرضاتکا وثبتنا علا دینکا وطاعتکا ومحبتکا وشوقکا وعشقکا بفضلکا وکرمکا یا اکرم الاکرمین اے ہمارے پروردگار اے کرم کرنے والوں میں سب سے زیادہ کرم کرنے والے خداوند خدوس آپ کے فضل کا وسیلہ آپ کے کرم کا واسطہ ہماری نظروں میں دنیا اور دنیا کے مال و مطا کو بہت معمولی اور بلکل حقیر بنا دیجئے آپ کے مرتبے کو ہمارے دلوں میں خوب بلند کر دیجئے آپ اپنی رضا مندی کے کام کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیے اے اللہ جللہ شانک آپ اپنے دین پر اپنی عطاعت و فرما برداری پر اپنی محبت پر اور اپنے عشق پر ہم کو شوق اور مضبوطی کے ساتھ ثابت خدم رکھئے اللہم ارنالحق حقا وارزقنا اتباعہو وارنالباطل باطلوں وارزقنا اجتنابہو برحمتکا یا ارحم الراحمین اے ہمارے پروردگار اے ہمارے پالنہار اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والی اللہ آپ کی رحمت کا واسطہ دین حق کو ہمیں حق ہی دکھلائیے اور پھر ہم کو اس کی پیروی کی توفیق بھی انعیت فرمائیے اور باطل کو ہمیں باطل ہی دکھلائیے اور اس سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائیے ربنا ربنا اے خداوند خدوس اے رب کریم اگر ہم آپ کے حکم پر عمل کرنا بھول جائیں یا ہم کچھ خطا اور خصور کر جائیں تو آپ ہم کو نہ پکڑ لیجئے اے پاک پروردگار ہم پر ایسا بوش نہ دیجئے جیسا کہ آپ نے پچھلی خوموں کو دیا تھا اے خداوند رحیم و کریم آپ ہم پر ایسا وزن نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو آپ ہمیں معاف فرما دیجئے آپ ہم کو بس بخش دیجئے آپ ہم پر رحم کر دیجئے آپ ہی ہمارے مولا ہیں کافروں کے مقابلے میں آپ ہی ہماری مدد فرمائیے ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ اے حادی برحق اللہ جلہ شانک آپ ہمارے دلوں کو دین حق سے پلٹنے نہ دیجئے جیسا کہ آپ نے ہم کو دیدار والے راستے کی طرف رہنمائی فرما دی ہے اور آپ ہم کو اپنی رحمت ہی رحمت اتا فرمائیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنا عذاب النار ربنا اور آپ ہم کو دوزق کے عذاب سے بچائیے اے ہمارے پروردگار آپ ہم کو سبر کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق دیجئے ہم کو ثابت خدم رکھیے کافروں کے مخابلے میں کافروں کے مخابلے میں ہماری مدد و نصرت فرمائیے ربنا ما خلقتہذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار اے شہنشاہوں کے شہنشاہ اللہ یہ جو کچھ آپ نے پیدا فرمایا ہے بیکار اور عبس پیدا نہیں کیا ہے ایسا کرنے سے آپ کی ذات اغدس بلکل پاک اور منزہ ہے بس آپ دوزق کے عذاب سے ہم کو بچا لیجئے ربنا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِيهِ اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ اے ہمارے پاک پروردگار بے شک آپ تمام لوگوں کو ضرور ایک دن یعنی قیامت کے دن اٹھا کر جمع کرنے والے ہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے یہ آپ کا وعدہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے کا بلکل بھی قلاف نہیں کرتے ربنا اِنَّكَ مَا تُدْخِلِ النَّارَ فَخَدْ اَغْزَيْتَهِ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ اے ہمارے رب جلیل جس کو آپ نے دوزخ میں ڈال دیا تو بس آپ نے اس کو ظلیل اور رسوہ کر دیا ایسے ظالم لوگوں کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا ربنا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَنْ يُنَادِي لِلْایمَانِ اَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا اے ہمارے پاک پروردگار بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کی اس پکار کو سنا کہے لوگوں تم اپنے پالنے والے پر ایمان لیاو تو بس ہم نے ایمان لالیا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتغفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامة انك لا تخلف المعاد اے ہمارے رب زلجلال والاکرام اے پاک پروردگار عالم آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ہماری برائیوں اور گناہوں کو ہم سے دور کر دیجئے ہم کو نیک اور آپ کو طلب کرنے والوں کی موت عطا فرمائیے اے ہمارے پاک پروردگار آپ نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ فرمایا ہے آپ ہمیں وہ ضرور عنایت فرمائیے اور آپ ہمیں قیامت کے روز زلیل و رسوہ نہ کیجئے بے شک آپ اپنے وعدے کا خلاف ہرگس نہیں کرتے ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وحب لنا من لدنک رحمہ انکا انتا الوحاب انکا انتا الوحاب انکا انتا الوحاب اے ہمارے حادی برحق اللہ جلہ شانک آپ ہمارے دلوں کو دین حق سے پلٹنے نہ دیجئے گا جبکہ آپ نے ہی ہم کو اپنے دیدار کے راستے کی طرف رہبری فرما دی ہے بس اب آپ اپنے پاس سے ہم کو رحمت ہی رحمت عطا فرمائیے آپ بہت بخشنے والے ہیں آپ بہت بخشنے والے ہیں آپ ہی بہت بخشنے والے ہیں بس ہم سب کو بخش دیجئے آمین یا رب العالمین